بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جب بنانے جا رہے ہیں مینگو ایس کریم بہت ضبط دست بہت کمال کی اور سمبسی ریسپی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے آدھا کلو مینگو لیئے ہیں کٹے ہوئے اور اس کو جو ہے آپ نے تین سے چار جو ہے وہ گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دینا ہے اچھی طرح ٹھنڈے کر کے آپ نے پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جوسر مشین میں ڈال کے اور اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کا پلب جو ہے وہ تیار کر لینا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں کتنا ضبط دست جو ہے ہمارا مینگو کا پلب تیار ہو گیا یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم مینگو کے پلب کو کسی بھی جو ہے وہ بول میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو بول میں جو ہے وہ ڈال لینا ہے اور جو جگ میں جو ہے وہ باقی رہ گیا یہ بھی جو ہے ہم چمچ کی مدد سے اس کو کنولٹ کر رہیں گے بول میں اب نیکس جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم ڈالیں گے کنڈینس ملک کنڈینس ملک جو ہے وہ بزار سے بھی مل جاتا ہے اگر آپ بزار والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزار والا بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ جو میں کنڈینس ملک یوز کرنا ہوں یہ ہوم میڈ ہے یہ گھر پہ تیار کیا تھا کنڈینس ملک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ دودھ لے کر اس میں جو ہے وہ آپ کو دودھ کو جو ہے وہ آپ نے بوائل کر لینا ہے اور بعد میں جو ہے وہ آپ نے ہاف کپ چینی کا ڈال دینا ہے جب چینی مکس اپ ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ اس میں چار سے جو ہے وہ پانچ چمچ آپ نے جو ہے وہ ڈال دینے ہیں سوکے دودھ کے آپ کا کنڈنس ملک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا الحمدللہ جگہ میں جو ہے وہ کنڈنس ملک اور جو ہے وہ کریم ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا زبدست جو ہے وہ ہمارا کنڈنس ملک اور کریم جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اب یہاں سے اے یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ مشین کو اون کر کے جو ہے وہ بند کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے مینگو کا پلپ یہ اس طرح کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالتے جانا ہے کیونکہ مینگو کا پلپ اوپر ہے اور ہمارا جو ہے وہ کریم اور کنڈنس ملک نیچے ہے اس لئے آپ نے جو ہے وہ مشین کو دس سیکنڈ کے لیے چلانا ہے پھر بند کر دینا ہے اس طرح آپ نے جو ہے وہ چار سے پانچ دفعہ جو ہے وہ اس کو بند کر کے مشین کو چلانا ہے تاکہ ہمارا مکچر جو ہے وہ اچھی طرح آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں میں یہ مشین کو جو ہے وہ بند کر کے دوبارہ جو ہے وہ چلا رہا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبدس جو ہے وہ ہمارا مینگو کا جو ہے وہ ٹیکچر ریڈی ہو رہا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ پلاسکٹ کا آپ ڈبا لے لیں اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کو کنولٹ کر رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ آپ نے موٹا نہیں لینا نہیں تو آپ کی جو ہے وہ آئس کریم بہت لیٹ جو ہے وہ جمعے گی تو یہ چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ہم جگ میں جو رہ گئی ہے اس کو کنولٹ کر لیں گے یہ اس طریقے کے ساتھ اب یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پی سی جو ہے وہ میں نے مینگو کے لے لیے ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں گے یہ بھی جو ہے وہ آپ نے فل تھنڈے کر کے اس میں ڈالنے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اوپر اوپر اس کے لگا دینے ہیں اب چمچ کی مدد سے جو ہے وہ اس کو ہم اچھی طرح مکس اپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے اور مکس اپ جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم کور اپ کریں گے اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اچھی طرح اس کو ہلا لیں گے ہلانے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کور اپ کر لیں گے کوئی بھی آپ بٹر پیپر لے لیں یا کوئی بھی جو ہے وہ کور لے کر اوپر سے آپ اس کو اچھی طرح کور اپ کر دیں اگر نہیں کور اپ کرنا چاہتے تو آپ اس کو ویسے بھی ڈکن دے کر اس کو جو ہے وہ فریزر کے لیے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہم آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے الحمدللہ آٹھ سے نو گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ مینگو ایس کریم ریڈی ہو گئی ہے اب کور جو ہے وہ اوپر سے ہم اتار لیں گے یہ اس طریقے کے ساتھ اور جو ہے وہ اب ہم سکوپی مدد سے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر لیں گے بہت زبردست بہت کمال کی بنتی ہے بہت یمی ڈیلیشیس اور کریمی جو ہے وہ ہماری مینگو ایس کریم ریڈی ہوئی ہے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سکوپی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کنورٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ یہ ایک سکوپ ڈال دیا ہے اب مزید جو ہے وہ ایک سکوپ اس میں ڈال دیں گے یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھیں کتنی زبردست اور کریمی ہماری مینگو ایس کریم ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اب یہاں پر جو ہے وہ ڈی شوٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے جو ہے وہ اوپر ہم اس کے بادام لگا دیں گے اور بادام کے جو ہے وہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پیسیز کر لیے تھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں کتنی زبردست جو ہے وہ ہماری مینگو ایس کریم ریڈی ہوئی ہے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے بہت سمپل سی بہت آسان سی ریسپی ہے اگر آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عفض و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے انداز میں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ ریسپی جو ہے وہ لازمی ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ